اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہ آپ ویجولز میں دیکھ رہے ہو یہ ہے نیکٹرین پیچ ہم نے سنچا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے یہ ہے نیکٹرین پیچ آپ اس کا کلر اور سائز بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں آپ یہ ہے نیکٹرین پیچ جو آپ دیکھ رہے ہو کتنا خوبصورت ہے اور اس کا ہم ٹیسٹ بھی کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ اس در بردس بڑی ایسا یہ دیکھیں بھائی جان یہ ہے نیکٹرین پیچ یہ دیکھیں بھائی جان اس کا فروڈ سیٹ اپ اگر دیکھ رہے ہو کہ فروڈ اس کا بڑی ایسا ہے یہ دیکھیں آپ پورا اس میں فلی لوڈڈ ہے یہ پلانٹ جو نیکٹرین کا پیچ پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو سائز بھی اس سال بڑی ایسا ہے ہم نے سوچا تھا آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے آپ خود دیکھ سکتے ہو اس کا جو فروٹ ہے وہ کتنا ہے یہاں پہ بھی اس پچھلے سال فروٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے برانچ ٹوٹی تھی تو پھر بعد میں ہم نے پلم کی گرافٹنگ اس میں کی ہے تو آپ اس میں بھی فروڈ دیکھ سکتے ہو اس میں دو ویلیٹیز ہے ایک تو نیکٹرین پیچ اور جو برانچ ٹوٹی ہوئی تھی اس میں ہم نے پلم کی ویلیٹی کی گرافٹنگ کی ہے یہاں ہم آپ لوگ شیئر کریں گے یہ دکھئے نیکٹرین پیچ کتنا دکھنے میں خوبصورت ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑیا سا ہے ہمیں ایک چیز اس پیچ میں لگا ہے کہ اس کا جو اوپر سے وہ کپاس جیسا ہوتا ہے وہ اس پیچ میں نہیں ہے دیکھیں بیشت بھائی ہم نے سوچا تھا ایک خود توڑ کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ نیکٹرین پیچ کا سائز کتنا ہے اس سے بڑا بھی سائز اس میں ہوتا ہے کیونکہ اس سال اس پلانٹ میں جو فروڈ سٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے جس وجہ سے تھوڑا بہت اس میں سائز میں قیمی رہی ہے یہ دیکھیں آپ ہم تھوڑا اس میں ٹیسٹ بھی کریں گے یہ دیکھیں آپ اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو اندر سائیڑ سے اس کا فلش کس طرح سے ہے یہ دیکھیں آپ باشد بھائی آپ یہاں سے آئیے یہاں ہم اپنے ناظرین کو دکھانے جا رہے ہیں اس پلانٹ میں جو فروڈ سٹنگ ہے وہ کپنی ہے یہ دیکھیں آپ باشد بھائی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچھ پیچز اس میں تڑان کی ہے یہ دیکھیں یہ برانچ ہے یہ جو برانچ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ لگ بگ دو سال پہلے ٹوٹی تھی جس وجہ سے بعد میں ہمیں اس میں لگا کہ یہ پلانٹ جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ خراب ہوگا جس وجہ سے ہم نے بعد میں اسی میں پلانٹیشن اسی میں گرافٹنگ کی ہے وہ بھی پلم کی گرافٹنگ اور اس میں بھی فروٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نیکٹرین پیچ کا جو سائز اور کلر وہ بڑیا سا ہے اب ہم نیکٹرین پیچ کی ٹوڑان تھوڑا بہت کریں گے کھانے کے لئے ہم بھی اس کا ٹیسٹ کریں گے جو بڑے بڑے اس میں نیکٹرین پیچ ہن کو ہم توڑیں گے اور کھائیں گے بعد میں یہ ٹری پہ چڑ چکا ہے بچ بھائی یہ یہاں پہ ٹری پہ آ چکا ہے پورا سا پلانٹ کیونکہ یہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہمارے سا پہنے ہم چاہتے ہیں جو ہمارے ویورز وہ بھی ہر ایک بیریٹی جو بھی بیریٹی چاہے وہ چیری کی والیٹی ہو چاہے وہ سیو کی بیریٹی ہے ہو ہر ایک بیریٹی کا فائدہ اکھا پائے اگر ہم اس سال کی بات کریں گے اس سال فروٹ سٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے باقی جو ویڈیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا پائے گروور کو چاہیے کہ وہ ہر ایک ویڈیز پر فوکس کریں اس لئے ہم ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے گروور کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی گروور ہمارے ویڈیوز کے ذریعے کچھ فائدہ اٹھا پائے ہماری خوشی اسی چیز میں ہے اس لئے ہم ان ویڈیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے گروورز ہیں وہ بھی جو نئی نئی ویڈیز آتی ہے مارکٹ میں یا جو نئی پلانٹیشن آ رہی ہے ان کا فائدہ اٹھا پائے وہ بازار میں اچھے سے دھام ان کا لے پائے اس لئے ہم چاہتے ہیں جو ہمارے کشمیری بھائی یا بہر کے جو ہمارے ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں چاہنے والے ہیں وہ بھی ان کا فائدہ اٹھا پائے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کچھ انفارمیشن یا کچھ سکھنے کو ہمارے گروورز کو ملے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بھاسی بھائی کلر دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ ہوت ٹائچنگ جو نیکٹرین پیچ ہے پیچ جو ہے ہوت ٹائچنگ پیچ ہے آپ کلر اور سائز بھی ان میں دیکھ سکتے ہو جو باقی پیچ جو ہوتے ہیں ان میں جو کپاس جو ہوتا ہے اس ویڈی میں وہ کپاس جو اوپر سے ہوتا ہے کٹن جائسا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے دیکھیں بھاسیت بھائی یہ ہم نے یہاں پہ گرافٹ کیا تھا پلم کا ہم اس پلم ویریٹی کا بھی ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ یہ بھانچ یہاں پہ زیادہ لڑ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی جس وجہ سے ہم اس میں بھی ٹیسٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں آپ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ والا گرافٹ بھی ٹوٹے گا کیونکہ اس میں لڑ زیادہ ہے جس وجہ سے ہم نے کچھ پلمز اس میں توڑے ہیں ہم تھوڑا اس کا ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے اندر سے اس کا فلج جو ہے وہ کئی سا ہے اگر ہم ہیلت بینیفٹس کی بات کریں گے اس میں بہت زیادہ ہیلت بینیفٹس ہے ویسے بہت سارے ایسے ہمارے گروز ہوتے ہیں جو ہیلت بینیفٹس کیلئے میڈیسنز کھاتے ہیں ان کو چاہیے کی وہ نیچرل چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پائدہ کی ہے تو ان کا فائدہ اٹھائی جائے جیسے کی پیچ ہے اس کے بھی بہت زیادہ ہیلت بینیفٹس ہے ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے موسیقی موسیقی